ارے کون تھا جو کہہ رہا تھا کی آر سی بی کا نام بدل کے آر سی بی کر دو یہ تو ہارتے رہتے ہیں ارے ادھر آو بھئیے اب دیکھیں ہماری پاری کیوں بھئی ورات کولی جی کیسی لگی ہماری ساندار دس گیندوں پر 28 رنوں کی پاری 3 چوکے اور 2 چکے ایک ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل دیا یہ جلوہ ہے ہمارا ڈی کے کا ڈی کے کا جب تک نام رہے گا آر سی بی کا جلوہ قائم رہے گا اور بھئیہ کون کہہ رہا تھا ہم سے کیے تو ہلکے کھلاڑی ہیں ارے سیر بوڑا ہوا ہے سکار کرنا نہیں چھوڑا ہے اگر ہم پچھلے آئی پیل میں نہیں چلے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس آئی پیل میں جلوہ اپنا ہی رہے گا دونوں میچوں میں ساندار پاری اس میں 28 رن اور اس سے پہلے میچ میں 38 رنوں کی ناباد پاری 26 گیندوں پر اب کی بار بھوت بنا دیں گے سامنے والے گیند باجوں کو چھوڑیں گے نہیں وہ تو پہلے میچ میں ہو گئی تھوڑی سی گلتی ہماری کھلاڑیوں سے ابے ڈی کے یار تم نے تو بھوت کیا بھئی ہے پنجاب آلوں کا مار مار کے مور بنا دیا کیا بہترین پاری کھیلی ہے ابے ڈی کے یار تم کھلاڑی نہیں تم تو کھلاڑا ہو بھئی ہے ہمیں تو امید تھی کہ تم ہی ایسا جلوہ کر سکتے ہو جو ہارے ہو میچ کو جتا سکتے ہو تم نے تو میرے ستتر رنوں کی پاری کو بھی پھیکا کر دیا میں نے کوشش تو پوری کری کی میچ کو میں خود ہی فینس کروں لیکن میں گلت ٹائم پا اٹھ ہو گیا اور میچ پورا فس گیا لیکن تم نے فسے ہو میچ کو ایسے نکالا ہے کہ پنجاب والوں کا بھئی ہے مار مار کے خطہ ہی مور بنا دیا وہا لا جواب ڈی کے بھئی ہے ارے بھئی ڈی کے تو ڈی کے ارے وی کے یعنی ورات کولی تم بھی کچھ کم نہیں ہو بھئی تمہیں بھئی جلوہ الگی چلتا ہے اب بھئی تم ٹی ٹوینٹی میں بھی سنگل لے لے کر کے میچ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہو اور دواو میں تو تم کچھ جاتا ہی تگڑے کھیلتے ہو اب بھئی بھئی ورات کولی تم نے جو آدھار سیلتا رکھی تھی اس کو میچ کو جتانے کی ڈوئٹ ڈی کے نے فینس کر دیا وہاں آگر کے اور بھئی مہی پال لے مور لے بھئی انہوں نے تو گجہ بھی ڈھو دیا دو سو اسی کا سٹرائک ریٹ ڈی کے کا دو سو بارے کا سٹرائک ریٹ مہی پال کا ارے بھئی ان لوگوں نے تو کتہ ہی مار مار کے مور بنا دیا کیوں بھائی سکھر دون بھئی کیسا لگ رہا ہے میں چھار کر کے اب دوپلے سی یار ارے وہ تو سب ٹھیک ہے میچ جیت گئے ہم لوگ بھئی یہاں چار ویکٹ سے لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو بھگ بھگا کے بیٹنگ کرنے آتے ہو بھگ بھگا کے واپس جاتے ہو بھئی کیا جلدی رہتی تم کو یہ فیلڈنگ کے علاوہ بھی اور کام ہوتے ہیں بھئی چھکے چھوکے مارنا ہوتا ہے کریج پہ جمنا ہوتا ہے ارے بھئی یہ پورے آئی پل میں اکیلا چلتا ہوں بینگلور میں اور کوئی چلتا ہی ہے تم اور بھئی میکس ویل تو بیچ بیچ میں کسی میس میں چل جاتے ہو بیس اسی سے کھیلتے رہتے ہو اب ایسے تو بیڑا گرک ہو جائے گا ہماری ٹیم کا اب ایک دو کھلاڑیوں سے تھوڑی ٹروفی جیتی جاتی ہے اب ہم ہر بار امید لے کے آتے ہیں ٹروفی جیتے ہیں لیکن سارے لپو جنہ کھلاڑیاں اور گیند باجوں کا تو کھر ہمارا جلوائی رہتا ہے ارے بھئی ویرات کولی گیند باج ہمارے بھی کچھ کم نہیں ہے ہمارے اور تمہارے گیند باجوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے بھئی ایسا ہی پل میں سارے کباڑے گیند باج آر سی بھی اور ہمارے پنجاب کے حصے میں آگئے ہیں اب دیکھو بھئی اپنے عرصدیب سنگھ نے دو ہی گیندوں میں گیار رن دے دیئے اگر یہاں بیچ سے پچیس رن بھی ہوتے تو اپنے عرصدیب سنگھ آرام سے یہ رن لٹا دیتے ہیں لے لو بھئی لے جاؤ میں اچ کو ہمیں نہیں جیتنا اس طرح حال ہے اور بلے باجی کی دیکھ لو اب میرا بلہ چلا ہے پوری پاری میں سارے لپو جنہیں پچھلی سال کا سب سے بہنگا کھلالی سیم کرن ہماری ٹیم میں ہے اور وہ انگلینڈ کا انگریج جس نے تمہارے پہلی گیند پر ہی کیچ چھوڑ دیا تھا ورنہ تم جیرو پہ آؤٹ ہو جاتے اور یہ میچ ہم آسانی سے جیت جاتے بھئی دکتیں ہماری بھی کچھ کم نہیں ہیں تم سے بیس انیس ویس کا ہی فرق ہے